موسیقی کچھ تجاوید ہم نے بھی پیش کی ہیں اور انہوں نے ان سے اتفاق کیا ہے اور ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ کرے کہ یہ ایک اچھی مثال قائم کر کے جائیں تاکہ حجاج کی دعائیں بھی حاصل ہوں اور پوری پاکستان کی قوم کی دعائیں بھی حاصل ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ملک میں ایک ادارتی انتشار ہے اس سے بھی بے یقینی میں اضافہ ہو رہا ہے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس ادارتی تکراؤ تناؤ اور انتشار کو ملک کے بہترین مفاد میں کنٹرول کیا جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ذمہ دار کوئی بھی ہو آپ سب کو رٹکا دیں لیکن ملک جس مقام پر کھڑا ہے اس حقیقت کا ادراف کرتے ہوئے تمام سیاستدانوں سیاستی جماعتوں اور اقتصادی ماہرین کو قابل عمر تجاویز پیش کرنی چاہیے تاکہ اس بہران اور پستی سے ملک کو نکالا جا سکے خیر کا جو بھی کام ہوگا انشاءاللہ اس میں ہماری آواز اور ہماری تائید شامل ہوگی مفتی مونیب رحمان صاحب کا بہت شکریہ بڑا ممنون پہلے بھی آتا رہا ایک طبیل عرصے سے آ رہا ہوں لیکن آج کیونکہ وزیر بننے کے بعد پہلی مرتبہ حاضری دی مفتی مونیب صاحب سے گفتگو ہوتی رہتی ہے ماضی میں بھی گفتگو رہی مشورے لیتے رہے ہم ان سے لیکن آج جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ کچھ باتیں ہوئیں سوشل میڈیا کے حوالے سے جو آپ نے بات فرمائی توہین رسالل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا قابل قبول توہین قرآن نا قابل قبول اور سوشل میڈیا پر اگر یہ کام جیسا کہ ہو رہا ہے حکومت کی یہ ذمہ داری ہے میں نے مفتی صاحب سے یہ وعدہ کیا ہے کہ حکومت یہ جو توہین رساللت کے جو کلپس ہیں یا جو میٹیریل ہے یہ اگر آ رہا ہے سوشل میڈیا پر اور چیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہاں آ رہا ہے توہین رساللت اور توہین قرآن نا قابل قبول ہے نا قابل برداشت ہے ہم کسی بھی قیمت پر اسے برداشت نہیں کر پائیں گے میں آپ کی اس بات کو کیبنٹ میں پیش کروں گا محترم وزیر آزم صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کا حل بلکہ حل نہیں اس پر عمل اس پر ایکشن فوری طور پر لیا جائے گا ایک بات تو یہ دوسری بات ہے کہ مل کر کام کرنا ہے جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ مملکت سے جو بے یقینی کے شبات کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں ان کو چھٹنا ہے الحمدللہ الحمدللہ ڈائریکشن صحیح ہے سمت درست ہے ہم آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں میں معزز علماء سے ہمیشہ میں نے یہی درخواست کی ہے اور آج بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ عوام الناس کو مایوسی سے باہر نکالیں آنے والا کل بہت اچھا ہے الحمدللہ الحمدللہ ویزرٹس آنے شروع ہو گئے ہیں بہت جلد آپ کو مزید ویزرٹس ملیں گے یہ جو فیڈل کیبنٹ ہے وزیر آزم صاحب کی سربراہی میں کام کر رہی ہے صحیح ویجن ہے اور باصلائیت ہے یہ مسائل جو آپ نے بیان فرمائے یہ رفتہ رفتہ کم ہوتے چلے جائیں گے اور یہ قوم جن مشکلات کے شکار ہے افلاس کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے بلڈی کے زیادہ بل اور مبتی صاحب نے کہا اچھے بات فرمائی کہ ہم جانتے ہیں کہ بعض جگہ ہاتھ پاؤں بنے ہوئے ہوتے ہیں مجھے خوشی ہوئی اس بات کی کہ ہمارے معزز علماء یہ ریلائز کرتے ہیں اس بات کو لیکن ایسا قطن نہیں اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ حکومت وقت علم رکھنے کے باوجود اور حل اس کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود وہ مسائل حل نہیں کر رہی تو اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے حکومت وقت کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ ہماری اخلاقی دینی قومی سماجی ہر طرح سے ذمہ داری ہے کہ عوام کے مسائل کو حل کیا جائے ہم بھی عوام ہی میں سے ہیں اگر مہنگائی بڑھتی ہے تو اس کے اثرات ہم پر بھی آتے ہیں لیکن ذرا صبر ذرا صبر انشاءاللہ تعالی اچھے دن آئیں گے اور یہی قوم جو آپ نے فرمایا پچیس کروڑ افراد یہ پچیس کروڑ افراد یہ کہیں گے کہ ہاں ایک 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 پیچ آیا تھا وہ پیچ نکل گیا اور اب ہم سکون کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور ام کی فضا میں کام کر رہے ہیں ات امہم من جوئیوں و آمنہم من خوف انشاءاللہ تعالی تمام باتیں پوری ہوں گی تمام کام ہوں گے جو مفتی صاحب قبلہ نے اور دیگر علماء نے بیان فرمائے ہیں اس پر کام کیا جائے گا اور اس ملک کو ایک خوشگوار فضا میں لایا جائے گا آج کچھ مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں گے آپ سب کا بہت شکریہ سر ایک سوال کا دعا کہتے ہیں تو ہم نے ایک سال کے حوالے سے دانیم ہونایا اس پر کم سے ماننا یہ بات مفتی صاحب نے بیان فرما دی یہ مفتی صاحب نے اس کے بارے میں میرا موقف ہے میں نے پیش کیا ہے کہ پارلیمنٹ نے قانون پاس کر دیا ہے اور پریزنٹ کے پاس چلا گیا تھا تو آفیشل سیگریٹ ایکٹ اور جو آرمی ایکٹ ہے اس پر پریزنٹ نے دستخط نہیں کیے ڈیو ٹائم میں تو وہ قانون بن گیا ہے اسی فارمولی کے تحت اس ناموں سے رسالت کو بھی قانون بننا چاہیے یا ہمیں بتایا جائے کہ صدر نے کہاں اس سے اختلاف کیا ہے اسے ریکارڈ پر لائے جائے ورنہ اسی فارمولے کے مطابق اس کا ایک کا گذٹ نوٹفیکیشن جاری ہونا چاہیے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ ہم کسی سے کسی کی تعظیم کا مطالبہ نہیں کر رہے خواہش ہماری ہے مطالبہ یہ ہے کہ آپ اہل سنت و جماعت کے دینی مقدسات کی توہین نہ کریں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مراجعہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے دینی مقدسات کی توہین حرام ہے تو جو کہتے ہیں قولاً فیلن اس پر عمل کریں وہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور امت کو انتشار سے دور رکھا جائے اگر کوئی علمی فکری اختلاف ہے وہ گھر تک رکھا جائے پبلک میں یا ممبر پر بیان نہیں کیا جائے کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو کہ جس سے امت میں تفریق پیدا ہوتی ہو یا انتشار ہوتا ہو مفتی صاحب نے جو بات خرمائی وہ تو وہ اتنی سائب بات ہے کہ ہم نہ توہین رسالت ہمارے لئے قبول ہے نہ توہین قرآن قبول ہے اور نہ اہل بیت اتھار ان کی توہین قبول ہے اور نہ صحابہ جو قرآن فرما رہا ہے وہ اللہ سے راضی اللہ ان سے راضی ان کی توہین کیسے قبول کی جا سکتی ہے موسیقی